موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر حملنگ کرنی ہے گتگو پہلے ڈال لیتے ایک نظر پن پر تالیبان سے مذاکرات کے اگلے مرحلے کا آغاز مولانا یوسف شاہ اور پروفیسر ابراہیم شمالی وزیرستان پہنچ گئے نواز شریف اور عمران خان کا بے حیاء ثقافتی یلگار کا راستہ روکنے پر اتفاق ترپار کر کے بہران سے نمٹنے کے لیے آصف علی زرداری خود میدان میں آگئے سندھ حکومت میں تبدیلیوں کے امکانات جنرل پرویز مشرف کل پیش ہوں خصوصی عدالت کا حکم برقرار ہے جسٹس فیصل عرب جنرل پرویز مشرف کے لیے خطرات موجود ہیں آئی ایس آئی کے حکام کی ججز کو بریپنگ مذاکرات کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا اور طالبانی کمیٹی شامی صاحب اس وقت وزیرستان میں مذاکرات کر رہی ہے جو خبروں کے مطابق مولانا سمیو لقف والی کمیٹی جو وہاں پہنچی ہے مولانا سمیو لقف کی ساتھ ہیں نہیں اس میں دونوں باقی دیگر دو ارکان مولانا سمیو لقف یہ رسک نہیں لیتے وہ یوسف شاہ صاحب جو ہیں وہی ان کی ترجمانی کرتے ہیں اور وہی ان کی نیابت کرتے ہیں وہی آپ سمجھئے کہ ان کی ڈپلیکیٹ ہو تو اس طرح کی مہموں پہ جب بروانہ کرتے ہیں وہ دو یوسف شاہ صاحب کو کرتے ہیں جی اور خود بیٹھ کے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں جللہ کاٹتے گھر میں تو مولانا سیمیل حق صاحب تو نہیں گئے لیکن ان کی کمیٹی گئی ہے بلکل اور اسی طرح ہیلیکاپٹر پہ ہاں اسی طریقے سے گئی ہے اور طالبان کی جو شورا ہے جی اس سے کچھ بات چیت ان کی ہوئی ہے بلکل اور شورا کا اجلاس ہو رہا تھا جی اور میرا خیال ہے کہ ان میں کوئی مفاہمتی کی امید ہے یعنی یہ جو تیس دن کے لیے جنگ بندی ہوئی کی نا جی جی اب اس کی مدت میں ادافہ مطلوب ہے بلکل اب ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ اور ہو جائے لیکن میری ذاتی راہ تو یہ ہے جو پہلے بھی میں ارز کر چکا ہوں آپ سے کہ یہ جو جنگ بندی ہے نا یہ غیر بشروط ہونی چاہیے اور غیر معینہ ارزے کے لیے ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے کیا یہ کمیٹی کافی ہوگی طالبان کو کنونس کرنے کے لیے نہیں طالبان کو بھی طالبان کا بھی اس میں فائدہ ہے بھلا ہے ٹھیک اور ہماری جو ہم لوگ جو ہیں جی جی ہمارا بھی فائدہ ہے اس کے لیے بھلا ٹھیک لیکن جب آپ نے یہ تیہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کے ذریعے سے معاملات تیہ کرتے ہیں اور جو لوگ بھی طالبان کے وہ دھڑے جو مذاکرات کے ذریعے سے باتچیت کے ذریعے سے معاملات کو سلجانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے ٹھیک ہے تو پھر یہ اس کو ایک دن دو دن ایک مہینہ دو مہینہ اس پر کیوں رکھا جائے ٹھیک اس کو غیر موجینہ ارسے کے لیے ہونے چاہیے اور پھر غور خوف جاری ہونا چاہیے معاملات لیکن ناکن تدبیر جو ہے وہ تو کسی کام آئے گا نا اس سے پھر آپ مسائل کا حل دریافت کریں تلاش کریں لیکن ہم سب جو قیدیوں کے مسائل ہیں جو قیدیوں کے پاس ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے قیدی ہیں وہ سکتا ہے مختلف دھڑے جو ہیں یا مختلف اناصف جو ہیں انہوں نے کچھ لوگ کسی نے کسی نے قید کر رکھے ہو تو جب آپ نے اس راستے پر چلنا ہے تو پھر خلوص نیت سے اگر کوشش ہوگی تو قیدی بھی رہا ہو جائیں گے ٹھیک جو جو پاکستانی شہری جو ہیں وہ ان کے چنگل میں ہیں جی ان کو بھی نجات مل جائے گی اور جو ان کی اس طرح کے قیدی ہیں جن کو بہ آسان نہیں چھوڑا جا سکتا ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گی لیکن سب جو آج بولانا فضل الرحمن سے منصوب ہو کے کچھ بیانات چل رہے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ حکومت آپریشن کا فیصلہ کر چکی ہے لیکن ہمیں مذاکرات پر عدم اعتماد نہیں یعنی اس پر اعتماد رکھنا چاہیی مذاکراتی عمل دیکھئے مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے نا ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس مذاکراتی پروسس سے الگ کر لی ٹھیک جب طالبان نے کمیٹی بنائی تو انہوں نے بھی ان کی چھٹکی لیتی اچھا کہ مفتی کفائیت اللہ جو ہیں ویسے مفتی کفائیت اللہ جو ہیں ان میں استدلال کی اور گفتگو کی بڑی صلاحیت ہے دیکھیں یہ جو مفتی ہوتے ہیں نا یہ وکیل ہیں وکیلوں کے مفتی کہتے ہیں ان کو فقہ آتی ہے یا فتوہ دے سکتے ہیں جو تو قانونی انٹرپرٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے نا تو وہ فقہ حنفی کے مفتی ہیں اور ہمارے جو وکیل ہیں یہ فقہ ویکٹوریا کے ملوی ہوتے ہیں تو اگر مفتی کا فیضاللہ صاحب اعلن بھی کر لیتے ہیں تو بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے وکیل ہوتے ہیں اور بڑا استدلال ان کا محکم ہوتا ہے تو ان کو بارا انہوں نے کمیٹی میں نامزد کر دیا لیکن قیادت جو ہے وہ جیدی سمیلک صاحب کو گویا لگام ان کے ہاتھ میں ہوگی اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائیں حضرت اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں انہوں نے اپنی شورہ بلا کے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لی ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جی اس سے بالکل الگ ہوگی اور مفتی کا فیضاللہ صاحب کو بھی روک دیا گیا کہ آپ اس کے حیثانی لیتے ہیں جب یہ معاملہ ہو گیا تب مولانا سمیل حق جو ہے وہ اور مولانا سمیل حق کے درمیان اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان تو آپ کو معلوم ہے یہ دونوں مولانا مفتی محمود کی زندگی میں جمعیت علماء اسلام ایک ہی ہوتی تھی نا مفتی محمود صاحب پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے نا یہ مسلم ریک کی زیلی تنجیم تھی جمعیت علماء اسلام ہاں جی اس کی بنیاد مولانا چبی رحمت عثمانی نے رکھی ٹھیک اور اس کے بڑے لیڈروں میں مفتی محمد شفی صاحب مروم مفتی زفر عثمانی صاحب مروم اور مولانا شامل افتان بھی مروم ٹھیک یہ سب لوگ اس میں شامل تھے تو دیوبند کا جو مسلم لیگ کا ہامی گروپ تھا اس نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی تھی ٹھیک اب پاکستان بننے کے بعد یہ سارے علماء جتے کٹھے ہو گئے ٹھیک انہوں نے کہا کہ جو قیریک پاکستان کے مخالف تھے یعنی جمعیت علماء ہند میں تھے وہ بھی اور جو جمعیت علماء اسلام میں تھے وہ بھی دونوں نے مشکمہ ہو کے کیونکہ دونوں کا اوریجن ایک تھا نا دیوبند سے نکلے تھے ٹھیک فقہ ان کی ہنفی تھی یہ اختلاف ہوا تھا سیاسی دونوں نے کہا اس کو سمیٹ دیا جائے تاکہ یہاں پاکستان میں جو اپنا کردار ہے اس میں زوپ نہ آنے پائے ٹھیک تو ان دونوں دھڑوں میں ان میں جمعیت علماء ہند کی باقیات اور جمعیت علماء اسلام میں ایکہ ہو گیا اور اس طرح یہ تندیم ایک ہو گئی جب یہ بھٹو صاحب آئے ہیں انیس ستر کے انتخابات میں اور یہ سوشلزم کی اسلام کی بیعت چلی ہے ملک میں اس وقت پھر وہ جو اوریجنل دیمیٹر علماء اسلام تھی اس کے لوگوں کا اور مولانا مفتی محمود کا آپس میں اختلاف ہوا مفتی محمد شفی صاحب کا مولانا شامل اکتانوی کا انہوں نے کہا کہ یہ ہم سوشلزم جو ہے نا اس نعرے کو قبول نہیں کرتا مفتی محمود صاحب کو بیند بیند تھے اس پہ پھر انہوں نے ایک الگ جماعت بن دی اس کو مرکزی جمعیت علماء اسلام کہتے تھے اس کو جمعیت علماء اسلام کہتے تھے تو شامل صاحب اتنے بڑے گروہ کا اثر و رسوخ اس وقت قابل عمل ہے استعمال ہو رہا ہے مفتی محمود صاحب جو تھے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ الیکشن ختم ہو گیا تو مرکزی جمعیت علماء اسلام کے جو لوگ تھے زیادہ الوی لوگ تھے سیاسی لوگ نہیں تھے پھر جمعیت علماء اسلام زیادہ مطارق ہوئی مولانا مفتی محمود کے انتقال کے بعد یہ اختلاف پیدا ہوا ٹھیک یہ جو یہ ایم آر ڈی میں شامل ہوئی یہ تحریک اچھا یہ جنرلز یاؤلہ کے مارش اللہ کے خلاف جو ہے مفتی محمود صاحب نے الائز کر لیا بنظیر اپنا نصرد بٹا تھا ٹھیک اور مولانا سمیو لکھ جو تھے وہ تو غیر جماعتی اسمبلی میں منتخب ہوئے تھے وہ اس طرح کی تحریک چلانے کے حق میں نہیں تھے شامل صاحب گفتگو یہی سے آگے پڑھاتے ہیں پھر ایک وقفہ آگیا ہے وقت کے بعد آپ دوبارہ خودیں تو حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نکہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات ہو رہی تالبان سے مذاکرات کے حوالے سے اور شمسہ باب بتا رہے تھے جمعیت علماء اسلام کا اس کا تھا کہ مولانا سمیو لکھ کے اندر اور مولانا فضل الرحمان پر جو اختلاف رہا ریاض دورانی صاحب کا بھی پونتہ اس کی کوئی تفصیل بیان کر رہے تھے لیکن وقت حتم ہو گیا پھر کسی طرح اٹھا رکھتے ہیں اس معاملے کو بارہ دونوں میں ایک بودل مچھر قیل ہے ٹھیک تو جب مولانا سمیو لکھ کو کمیٹی میں شامل کیا گیا تو مولانا فضل الرحمان کے خلاف گویا ایک عجم اعتماد کا اذار کریا اب مولانا فضل الرحمان اپنے آپ کو اس کے علق کر چکے جب علق کر چکے تب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر انتظار کریں نتیجہ کا اور پھر اپنی صفحہ درست کریں ان کا موقف تو یہ تھا کہ یہ جھرگے کے سپورٹ کیا جائے معاملہ اس موقف میں بھی ایک وزن تھا اس کو نہیں قبول کیا گیا یعنی جو رائے تھی جیسے ہمارے ہیں نا حضرت کیا نام ان کا وہ میدر آمد صاحب اور صافی صاحب ان کی ایک رائے تھی کمیٹی ایس نہیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی باران وہ اپنا رائے کا اذار کرتے رہے اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی رائے تھی وہ نہیں مانی گئی تو مہاں فضل الرحمان بھی اپنی رائے پر بیٹھے ہوئے باران آپ جو بھی ہوگا جب تک یہ کسی منطقی نتیجہ تک نہیں پہنچیں گئے مذاکرات اس وقت کوئی دوسری بات نہیں ہو سکے گی رستم شاہ محمد صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ حکمت عملی بنا کے وزیراعظم کی خدمت پیش کر دینی ہے اور باقی ان کا فیصلہ ان کا کام رستم شاہ محمد جو ہے نا وہ تو اب جو ان کے باقی ساتھی تین بھی تو موجود ہے نا وہ تو چوتھو چار میں سے ایک ہے نا اب جیسے ان چار میں سے بھی وہ ایک تھے جو پہلے کمیٹی تھی اب پتہ نہیں وہ کمیٹی جو ہے اس کو گلہ اس کا گھٹ گیا ہے یا وہ تھوڑی بہت کو آنکھیں نکال کے جھکتی ہے کیونکہ انفان صدیق صاحب تو نظر آتے ہیں برحال اب یہ جو باقی کمیٹی ہے وہ بھی تو اس میں جب کچھ فیصلہ کرے گی ابھی تو بات چیت شروع نہیں ہوئی ابھی تو تالبان کی کمیٹی وہاں گئی ہے اس کے نتیجے میں معاملہ آگے ہوگا اور آگے ہوگا تو پھر تالبان براہ راست مذاکرات کرنے پر ہم آدکی زائد کریں گے تو کچھ اور لوگ نومینٹ کرنے شاید اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ کمیٹی کب بے فائدہ ہو جائے گی اگر مولانا سمیو لقصی مذاکرات کرنے ہیں یا یوسف شاہ صاحب سے تو پھر یہ کمیٹی جو ہے جو نہیں بنی ہے وہ تو پھر رہ گئی نا ایک بلکل لہت مبند گیا اب لازمی تقاضی اس کمیٹی کا یہ ہے کہ براہ راست ان سے رمائنزوں سے بات چیت ہو اب رستم شاہ محمد بہت باتیں کہیں ہیں آج کہ بھائی اس میں بڑی رکاپٹیں ہوں گی اور اگر نیت نیک ہو تو معاملہ حالت ہے تو بات درست ہے نیت نیک ہو تو معاملہ درست ہے مولانا فضل و ایمان کہتے ہیں کہ آپریشن کی تیاری بھی ہے درست بات ہے یہ بھی ہونا چاہیے اگر ایک مملکت ہے ریاست کہنا پاکستان اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے ہاتھ پم باندھ کے کسی کو دے دیں لیکن رحیم اللہ یوسف سے یہ ایک زیادہ گہری بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے وہ بڑے دعویسی یہ بات ہے پتہ نہیں وہ پیج کہاں سے لکھا گیا ہے کیسے نہیں لکھا گیا بھئی فوج کا ایک اپنا کام ہے حکومت کا ایک اپنا کام ہے جب حکومت فیصلہ کرے گی فوج کو یہاں استعمال کرنا ہے تو استعمال کر لیگی وہ پیج جو ہے اس پہ آنا پڑے گا فوج کو اور اگر مذاقرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اور کامیاب ہوگا ہے تو فوج کہے گی نہیں ہم تو لازمان جناب دنگا کریں گے ایسا نہیں ہوتا اب ہمیں ان بحسنس سے نکل جانا چاہیے اور کام آگے بڑھنا چاہیے جب جون جون ہم پریکٹیکلی قدم اٹھائے جائیں گے معاملہ یا تو علچنا جائے گا یا صاف ہو جائے گا آگے بڑھنے کی رفتار آپ کے خیال میں قابلی تمنان ہے بھئی اگر جنگ بندی ہو جائے اور مذاق ایک دوسرے پر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس سے تلخی مزید پیدا ہو تو پھر تو آپ تھوڑی سی دیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر ایسا ہوگا کہ کاروائیاں بھی ہوتی رہے اور باتچیت بھی جاری رہے تو باتچیت پر چلے گی نہیں لیکن میں ایک بات ارس کروں عمران خان صاحب ہے نا اب انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی کہا کہ پہلے مجھے لوگ آئی کے کہتے تھے آئی خان عمران خان آپ کی کے کہتے ہیں یعنی طالبان خان آپ یہ دیکھئے کہ مجھے جو نوجوان ملتے ہیں اور جو یہ آپ کا سوشل میڈیا گروپ ہے اس میں عمران خان صاحب کو بڑا ضرف پہنچا ہوا ہے بلکل وہ جو نوجوان تھے اتنے سرگرم اور جوچو خوروش میں مقتلع نہیں ان کے بارے میں طالبان کے بارے میں جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے اس نے ان کی مقبولیت میں کمی کی ہے اس کو دو پر لگایا انہوں نے اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے ہمارا جو نوجوان خون ہے نا وہ بھی چاہتا ہے کہ تھپڑ کے جواب میں دو تھپڑ لگائے جائیں بلکل یہ نہیں ہے کہ آپ تھپڑ کے جواب میں دوسرا مو آگر کرتے ہیں تو جو عمران خان صاحب یہ جو منطق دیتے ہیں وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات طالبان کو بھی نوٹ کر لینے چاہیے کہ وہ ایک یعنی کوئی یہ جو لیڈر ہے یہ اکیلے بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے ان کے اوپر دباؤ ہے ان کے اوپر بھی دباؤ ہے تو لازمی بات یہ ہے کہ وہ بھی ایسا رویہ اختیار کریں کہ ریاست آگے قدم بڑھا سکے جی لیکن طالبان جو طالبان کا ساتھ دے کے جو زوف پہنچا عمران خان صاحب کی مقبولیت کو میرا خیال ہے کہ جو ان کا تازہ موقف ہے جو کل ہی انہوں نے اختیار کیا کہ یہ جو بے حیائی کے خلاف بھی میں لڑوں گا نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر تو اس طرح کی عرائش تو نہیں ہے اس میں کوئی امیرانہ تھاٹ باٹ نہیں ہے اس میں لیکن ایک اپنے محلے وقت کے اعتمار سے اپنی وسط کے اعتمار سے تو بھاران تھاٹ باٹ کی جگہ ہے تو اب دیکھئے یہ بات جو ہوئی ہے وہ ایک بڑی اہم ہے افغانستان میں جو قابل تھا وہ مغربی تہذیب کا ایک انتہائی نمونہ تھا وہاں خواتین سکرٹ بھی پہنٹی تھیں وہاں وہ تمام مشاغل ہوتے تھے جو مغرب میں ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ایران ہے وہ تہران اور دوسرے چہر وہ مغربی تہذیب کے ڈھلے ہوئے تھے بالکل تو یہ جو رد عمل پیدا ہوا ہے لوگوں میں رد عمل پیدا ہوا ہے اس مغربی تہذیب کی وجہ سے اریانیت کی وجہ سے ایران میں بھی انقلاب برپا ہوا ہے مغربی تہذیب کے خلاف اور اس میں قابل میں بھی ہوا ہے تو انہوں نے جو بات کی عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو یہ معلوم ہوا ہے کہ جو گفتگو یہ ہوئی ہے کہ اگر آپ نے بند نہ باندھا پاکستان میں تو یہاں بھی حالات خراب ہو سکتے اگر ذرائع ابلاغ کو اور اگر آپ کے جو مظاہر ہیں یہاں اریانی کے ان کو نہ رکا گیا عام آدمی جو ہے نا عام آدمی ان فائیو سٹار ہوتلز میں نہیں رہتا ان بنگلوں میں نہیں رہتا اور عام آدمی تو اسی اسلامی ثقافت کا دلدادہ ہے نا جب وہ یہ مناظر دیکھتا ہے اس کا خون کھولتا ہے تو جو مذہبی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پھر اس کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں ان کے اندر ایک جذبہ اوبرتا ہے کوئی شام صاحب لبرل ڈیموکریسی کی جگہ ہی نہیں لن جائے دنیا میں کہیں نہیں چل سکتا عالم اسلام میں جہاں یہ آئے گا اور یہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے یہ بھی بات سمجھ لیں یہاں تو ایسی صورت پیدا ہوئی ہے کئی درتگاہوں کے بارے میں مجھے شکایت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں دوپٹا نہیں لے سکتے اور یہ ہمارے ٹیلی ویژن لے تو دوپٹا بالکل غائب کر دی ہے تو آپ یہ جو لباس ہے اس کی تراش خراش ہے ڈراموں کے جو موضوع ہیں فلموں کے جو مناظر ہیں یہ ہر چیز جو ہے اس سسٹم کو کمدور کر رہی ہے لوگوں کے اندر ایک رد عمل پیدا کر رہی ہے اس رد عمل کو روکنا ہے ایک معاشرے میں حیاء کو اور اخلاق کو فروک دینا ہے ٹھیک ہے لیکن سلام صاحب اس کا مطلب یہ لگتا ہے ڈر یہ ہے کہ پھر اسلام آباد ایک ڈریس کورڈ بھی جاری کیا کرے گا کہ یہ ڈریسز پہن کے بیٹھے ہیں آپ کے خیال میں یہ تو ننگا پن ہونا چاہیے یہ ننگا پن بس ننگے پھر ہیں آپ نہیں افکورس نہیں یا پھر کیا ہے تو ہر کلمہ گو اگر یہ سوال کرے گا میری حد کیا ہے تو اس کے دو چپت لگا رہے چاہیے ہم جب پھر اس کا مطلب اگری خبر کی طرف چلتا ہے اگری خبر ہے وہ ہے تھرپار کر کے جو کرائیسز ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے خود آزم لی زرداری صاحب آگئے بڑا اچھا کیا ہے تو ہونا ہی چاہیے تھا ان کو پہلے آنا چاہیے تھا اور بلاول بھٹو کو بھی اس سے پہلے سرگرم ہونے چاہیے تھا دیکھیں جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان کا تو بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے لوگوں سے اب یہ تو نہیں نا کہ میڈیا میں آ ہو پکار ہو تو حکومتیں نوٹے ابھی بھی تاج ایزر صاحب جو ہیں جن کو کوارڈینیٹر ریا مقرر کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں بھوک سے نہیں مرے پھر کس سے مرے ہیں ڈائریہ سے مرے ہیں وبا سے مرے ہیں اور یعنی گیسٹنوں سے مرے ہیں اور یہ بیافرہ کے بچے بنے بیٹھے ہوئے تھے کس طرح بنے بیٹھے ہوئے تھے شامس صاحب ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے آگے بڑھاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ رکھتا ہے نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوشاندیت بات ہو رہی ہے تھرپارکر کے حوالے سے شامس صاحب ایک بات ہو رہی تھی کہ جیسے ہی آصفل زرداری صاحب آئیں گے کچھ لوگوں کے کچھ وزیروں کے پورٹپولیو چینج ہو جائیں گے اور کچھ کو ویسی فارق کر دیا جائے گا لرد رہی ہے حکومت اب تو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے دیکھئے ابھی جعوید مہر صاحب جو ہے وہاں کے اکبار نویس سندھی تو سندھی میں لکھتے تو انہوں نے کہا کہ جناب اٹھالیس کروڑ بجٹ ہے تھرپارکر کا اور کہیں نظر نہیں آتا کہ خرچ ہوا ہے تو اب یہ جو یہ جو کرپشن ہے اس کا کہیں تک کہیں رکاوٹ پڑے گی اگر اس طرح سندھ کے اندر جو حالات ہیں وہ تو جو لوگ جا کے دیکھتے ہیں وہ تو کانوں کو ہاتھ لگا کے واپس آتے ہیں نہ سکولوں کی ہسپتالوں کی زڑکوں کی گھروں کی بسنیوں کی ایک کوئی حالت نہیں ہے کفرہ تفلی ہے اور پیپلز پارٹی اتنی دیر سے برسن اقتدار ہے اور خود یعنی پروید مشہدہ صاحب کے ہواری بھی برسن اقتدار رہے ہیں ایمکیم بھی شریکیں اقتدار رہی ہیں اور اس کے باوجود یہ سندھ کا علاقہ ہے یعنی دیہاتی الحفیظ علمہ تو اب اگر زرداری صاحب اور بلاول صاحب زندہ رہنا چاہتے ہیں وہاں تو کوئی تب بدلنا پڑے گئے ان کو حالات ٹھیک تو شام صاحب وفاق کوئی رول پلے کر سکتا ہے حالات کو ٹھیک کرنے نہیں وفاق تو یہی رول ایسا تو آپ دیکھئے جو صبائی حکومتیں ہیں جی ان کو تو اٹھاروی ترمیم کے بعد تو وہ قادر مطلق ہو گئی اگر وہ سارے ہیلتھ ایجوکیشن امن و امان ڈیویلپمنٹ سارے کام ان کے ہیں اگر وہ تیار نہیں ہوں گی تو پھر کچھ نہیں ہوگا شام صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے کہ ان کا وہ انٹیکٹ ہے آرڈر کے جنب کل پیش ہوں آپ اگر چارچ بریش بھی کی ہے عدالت کو نہیں اب پیش کو ہونا پڑے گا نا اس میں پریشانی کیا ہے ان کو پیش ہونا چاہیے سیکیورٹی ایشیوز ہیں کوئی سیکیورٹی ایشیو نہیں ہے اب وغیرہ عدالت کے ساتھ ہی سے دیں گا مشتی کرنی ہے اور اب فاج پاکستان کو بھی اس کو نوٹس لینا چاہیے جو ہسپتال ہے فوجی ہسپتال جی وہ جو ملزم ہیں ان کی آمازگاہ تو نہیں بننا چاہیے نہیں اس کو بلکل ٹھیک ہے کہ آپ نے علاقہ غیر بن گیا ہے وہ وہاں طالبان آگئے ہیں نہیں ہے سا تو نہیں تو پھر اٹھا کے لے جائے اور کوئی آدمی جہاں جا نہ سکے نہ قانون جا سکے نہ عدالت جا سکے نہ پولیس جا سکے کیا تحصر پیش کر رہے ہیں اور ہماری واجہ پاکستان جو ہے ان کا ایک زیلی ادارہ کیا نقصہ دکھا رہا ہے پاکستان کا یہ سارت تماشا ختم ہونا چاہیے بھو کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ فون کالز پکڑی ہیں کچھ جن سے محصوبہ ملی کے پتہ ہیں یہ کان سے پکڑے ان کو اور پیش کر دے کورٹ میں یہ تماشا نہیں چل سکتا اور جو اگر یہ لگایا جائے گا لوگوں کے جذبات اس میں اُبلیں گے برنگتہ ہوں گے قانون کا مذاق اُڑانے کے مترادف ہے شام صاحب آج درہ تھوڑا سا سوالات کو زیادہ وقت دینا مطلوب ہے اچھا ابھی یہ عمران میند صاحب نے مجھے میسج کیا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے ننگے پر جو آواز اٹھائیے یہ ننگے جو ہیں دیکھیں یہ ننگا ہونے کا حق جو ہے دنیا میں آج کا کہیں کو مانگا نہیں گیا یہ جو ہماری تو مسلم سوسائٹی ابھی آپ نے دیکھا یہاں کیا ہے بچیوں سے پانچ پانچ سال کی چارتے ہیں تاکی بچیوں سے ریپ ہو رہے ہیں نہ عدالتیں کچھ کر پا رہی ہیں نہ کوئی پولس کر پا رہی ہیں تو یہ تماشے کب تک لگے رہیں گے کب تک برداشت کیے جائے گا اور انڈیا جو اتنی بڑی جمہوریت بنی پھرتی ہے وہ تو یہ کنٹری آف ریپسٹ ہیں دلی میں تو لوگوں کا جینا حرام کر دیا عرطوں کا لڑکیوں کا اب یہ تماشے نہیں لگ سکتے یہ جمہوریت جو ہے وہ ڈاکووں کی بدماشوں کی فہاشی سے پیسہ کمانے والوں کی ہم آج کب انگئے یہ جمہوریت نہیں ہے اس سے لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوگا اور دیکھئے خواتین جو ہیں ان کو بڑا احترام ہے میرے لڑکپن میں تو بحث ہوتی تھی کہ ان کو باہر کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ کبھی بحث نہیں ہوئی کہ ان کو جناب ان کے لباس بے لباس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ان کا جو حدود ہیں اللہ کی مقرر کی ہوئی وہ اپنا کام کریں اور انہی حدود کے اندر رہیں اور دیکھئے اور جو 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 ڈرامے بن رہے ہیں ہمارے ہاں ان کی جو تھیمز ہیں جو تعلق ریلیشنشپس ہیں جو بگاڑی جا رہی ہیں اور شہوانی جذبات کو فروغ بیا جا رہا ہے یہ اس کے مظاہر دیکھ رہے ہیں اب سوسائٹی پہ ٹھیک شامی صاحب لیکن فیس بک پہ اس نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والے لوگ یہ باتیں کرتے رہے ہیں انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ شامی صاحب ہمارے اپنے پردے کی کچھ پردے کی حدود ہیں کیا یہ حدود پارلیمنٹ تیہ کرے گی ایک فوجی افسر تیہ کرے گا کوئی عدالت تیہ کرے گی یا کون تیہ اللہ نے تیہ کر دی عورت کا چہرہ اور اس کا ہاتھ باقی جو ہے اس کے اجزاء ہیں جسم کے اس کو ڈھکا ہونے چاہیے شام صاحب ہمارے ساتھ راغب نائمی صاحب موجود ہیں جامعہ نائمیہ کے محتمیم جی اسلام علیکم راغب صاحب اسلام علیکم راغب صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جامعہ نائمیہ جو ہے ماشاءاللہ جی وہ بی بی پاک دامن کے قریب باقے ہیں میرا حیال میں کوئی چار سو میٹر کے فاصلے تھے یا پانسو میٹر کے فاصلے تھے ہاں جی اب اس سے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس ہمیں کل بھی کالر آئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اس کو وسط دی جا رہی ہے تو ایک انہوں نے تو بات کی بہتر اکڑ کی کہ اس سے مزار کو وسط دینے کیلئے لوگوں کے کاروبار لوگوں کے مکانات مسجدیں سب زد میں آ رہی ہیں تو آپ وہاں رہتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ شامی صاحب بات یہ ہے کہ یہ مزار جو بیبیاں پاک دامن کے نام سے مشہور ہے یہ در حقیقت ایک لوہر کے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے سید سوختہ پرمزی علی رحمہ تو یہ ان کی صاحبزادیاں ہیں اور ان کو جو مختلف تاریخی حوالے سے مشہور ہے کہ یہ انہی کی بنتی ہیں لیکن بدقسمتی کہہ لیجی ہے جس طرح ہمارے ہاں ہر کس کو توڑ کے پیش کرنے کا ایک سفلہ ہے اس طریقے سے انہیں غیر محسوس طریقے سے ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کی صاحبزادیاں ہیں تاریخی حقائق تو بالکل اس کے منافع ہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جی بہتر ایکر جگہ لی جا رہی ہے جو میرا اپنی اس بارے میں معلومات ہیں اس کے مطابق پینتیس کنال جگہ اکوائر کرنے کیلئے گورنمنٹ کے گزر کے اندر آ چکا ہے جس میں تقریباً سات سو خاندان ان کے گھر اس بینتیس کنال کے رقبے میں موجود ہیں جو کہ لیا جائیں گے جس کے لئے کاروائی شروع کی جا رہی ہے اور میں یہ سنجھتا ہوں کہ یہ ایک سننی وقف پرپرٹی کے ساتھ اس سے بڑھ کے اوزلن کیا ہوگا کہ اسے غیر منصوب روایتوں کے مطابق ایک شیعہ وقف پرپرٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ محکمہ وقاف نے اسے جب سکسٹی سیون میں اکوپائی کیا ہے اس پر گوزشن کی ہے اس وقت بھی محکمہ وقاف کے کاغذات نے اسے سننی وقف پرپرٹی ہی شروع کیا گیا اور حتیٰ کہ کہی دفعہ مختلف دعاتوں کے اندر اس کے بارے میں معاملات گئے تو تمام جگہوں پہ یہی فیصلہ ہوا تو یہ سننی وقف پرپرٹی ہے اور محکمہ وقاف کا جو آخری فیصلہ ہے چوبیس مارس انیس سوہہتر کا اس کے مطابق بھی یہ میں آپ کے سامنے تحریر پڑھ رہا ہوں کہ مزار حضرت بنیہ وقاف نے بطور ایک سننی وقف کے اپنے تحویر میں لیا تھا اور اسے آئندہ بھی ایسا ہی تصور کیا جائے گا اب اب یہ دیکھ لیجئے کہ اتنی وضاحت کے باوجود یہ کچھ سب پچھ ہو رہا ہے تو ہمیں تو اس پر ایک تو یقین بھی نہیں آرہا کہ یہ کیوں کرتیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے احلِ علاقہ کے اندر بہت زیادہ تشریف پائے جا رہی ہے اور وہ اس بارے میں بہت زیادہ غم وغصہ رکھتے ہیں کہ کیوں چند جن کی یہاں پہ دو پرسنڈ یا تری پرسنڈ عبادی ہے ان کی ایمار کی اوپر سنے فیصد عبادی کو تن کیا جا رہا ہے آپ دیکھئے یہ جو صورت ہے اس سے قطع نظر کہ جو پاک کی بیبیاں ہیں ان کے بارے میں کونسی روایت ٹھیک ہے کونسی غلط ہے یہ تو مختلف جو لوگ ہیں مختلف رائے رکھ سکتے ہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں اور ہمیں یہ بھی سروکار نہیں ہے کہ کوئی کس فرقے سے کوئی تعلق کو کسی کا اور کسی فرقے ہمارا خیال مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مزار ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تاریخی طور پر اس کی جگہ پر کوئی قبضہ ہوا ہے اتنی وسط نہیں تھی اس کی اب جو لوگوں کو بے گھر کر کے یہ ایک فرقہ واریت کی آگ بڑکائی جا رہی ہے اور حکومت پنجاب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے یہ آگ ہے جس پر فورا پانی ڈال دے سب ایک بریک کا وقت آگیا بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ خدمت پر حضر ہوتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے آپ دیکھ کریں نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آم دے یہ سیگمنٹ آپ کے سوالات کا اور آج پھونہ سا مختصر ہے شمس اب آپ کے پاس کچھ ہمارے اوریا مقبول جان صاحب نے میسج کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو پاک بیبیاں ہیں یہ سید احمد توقتہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بارے میں اور کوئی سقہ روایت تاریخ میں ثابت نہیں ہوتی ایک بات انہوں نے کہا کہ ایسا ہی مزار منصوب تھا بیبی شاہ بانو سے ایران میں جسے امام خمینی نے انقلاب کے بعد گرا دیا تھا اچھا اکرم چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ننگے پن کو بزنس بنانے والے ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا یہ اس سے جو لوگ رزق کماتے ہیں وہ ویسا ہی رزق ہے ان کا جیسا کہ جزن فروشن کا ہوتا ہے اچھا اور یہ جناب شفیق مطلس صاحب سعودی رصف کہتے ہیں کہ مشرف کے خلاف آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کی اپیرس کے معاملے میں وہ بالکل درست ہے اور یہی بات ہونی چاہیے اور ڈاکٹر فرید احمد صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر میں سلامی لانے پر نواز شریف صاحب کو مبارک بات اور شبکت اللہ سحیل جو ہے کینیڈا سے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بچے ہیں یہ پری میچور پیدا ہوئے ہیں ان کی ماں کو خوراک نہیں ملی جو تھرپارکر میں تو جو بات یہ کہتے ہیں کہ قلت خوراک سے آسانی ہوا ان کو خدا خوفی کرنی چاہیے ان کے خلاف مقدمے چلائیں اور ڈیوڈیچل انکاری کروا ہے ان پر شامس صاحب یہ محمد علی صاحب ہیں محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شامس صاحب آپ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں ان ججز کے بارے میں کیوں نہیں کہتے جنہوں نے ان کی ایمرجنسی کو ویلیڈیٹ کیا تھا وہ کون سے وہ تو تاریخ کے کورا دان میں پھینک دیئے گئے وہ تو نکلے ان کے خلاف فیصلہ آگئے وہ تو کورے دان میں ہیں بچارے ان کو کیا کہنا ہم نے اور ابھی تو ہم نے ان جرنیلوں کو ان سیاست دانوں کو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا ابھی تو صرف بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کملہ نہ مرے کملے دی ماں مرے جڑی ہو اور نہ جن ترے یہ کملے کی ماں کو پکڑ رہا ہے ابھی تو ہم اچھا جی اصداللہ خان یوسف ضعی صاحب نے آپ نے اتراز کی ہے کہ شامی صاحب آپ نے کل کے پروگرام میں خیبر پختون خاک کے لیے خیبر پیکے کل خیبر پیکے اس لیے تمام لوگ استعمال کرتے ہیں اختصار کی وجہ سے اختصار کی وجہ سے جیسے آپ پورا نام دو نہیں جب کسی کو پکارتے ہیں ایک آدمی کا نام ہے محمد حسین شاہ تو آپ کیا کہتے ہیں شاہ جی حسین صاحب بلکل اس لیے اسی طرح ہوتا ہے محمد حسین صاحب ہیں گجران والا صاحب السلام علیکم السلام علیکم سر والیکم السلام اچھا سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی ریاست کے جو ہیں وہ اپنے سٹیزن پہ دو بنیادی فرض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورة القریش میں فرمائے ہیں کہ عوام کی جان و مال اور عزت عبرو کا تحفظ اور دوسرا ہے اسے کھانا فراہم کرنا اب میں یہاں پہ طالبان کے انگل سے بات نہیں کروں گا میں اس طرف آوں گا گرپت سوسائیٹی میں جس طرح ایک ایلیمنٹ ہے مسوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ درندگی کے واقعات نو ماہ سے مسلسل ہو رہے ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کی نا کو سزا سنائی جا رہی ہے اور ایک انتہائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آپ کے چار سو افسی قیدی جو ہیں وہ سزائے موت کے اس وقت جلوں میں پڑے ہیں اور آپ نے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے لے کے آپ نے سزائے موت کو موتل کیا ہوا ہے اور جب تک یہ ایسا یہ اقدام ہوگا دیکھئے یہ ہمارا خیال ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ پھانسیوں پہ پھانسیاں دے رہا ہے اور اس کو بھی ایک سپیکل سٹیٹس آتا لے یورپی یونین میں تو یورپی یونین نے اس کی برامدات پر تو پابندی لگائی نہیں یہ ہم نے خود ہی گھر میں بیٹھ کے ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں یہ قانون نافذ نہیں کرنا چاہتے امبرین صاحبہ انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا انہوں پہ شامل صاحب آپ کی باتوں سے یوں لگ رہا ہے کہ ساری پابندیاں صرف خواتین پہ لگنی ہیں نہیں نہیں مردوں پہ بھی لگنی ہیں فکر نہ کرے آپ دونوں کو ڈسپلن کرنا چاہیے اس میں کوئی بات نہیں ہے اور وہ اب میں تو مردوں کے لیے بےہیائی کا حق نہیں مانگ رہا عورتیں جو ہیں وہ بھی اس کی طریقے سے ذمہ دار ہیں جس طرح سے مرد ذمہ دار اب تو یہ بھی رواج آگیا نا کہ مردوں کو بھی ننگا کرو اب بھارت سے جو نئی فلمیں بن رہی ہیں اس میں مردوں کو بھی ننگا کیا جا رہا ہے شامل صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور اس ہفتے کا یہ آخری پروگرام ہے آئندہ ملاقات ہماری اپنی ناظرین سے ہوگی انشاءاللہ منڈے کو ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے پانے